موسیقی اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم آپ حضرات ہماری سیریز شیعہ کے لئے ملازہ فرما رہے ہیں آج ہم ذکر کریں گے ماہ ربیوستانی کی آخری تاریخ کا آخری تاریخ یعنی انتیس یا تیس کہتے ہیں ماہ ربیوستانی کی آخری تاریخ سن اکیس یا بائیس ہجری یہ وہ دن ہے جیس دن اسلام کا ایک بڑا نام جو مختلفون فی ہے اہل سنت میں جو بہت محترم ہے معتبر ہیں اور اہل سنتیوں میں جو بہت ہی بدنام ہے ان کا نام ہے خالد ابن والید مخزومی جو اہل سنت میں سیف اللہ کے نام سے جانے جاتے ہیں لیکن اہل تشریعوں میں لانت اللہ کے نام سے جانے جاتے ہیں ماہ ربیوستانی کی آخری تاریخ اکیس ہجری شام کے شہر ہمس میں وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور وہیں ان کو دفن کیا جاتا ہے خالد ابن والید کو اہل سنت میں سیف اللہ کہایتا ہے فروغ عبادیت میں جناب جعفر صبح ہی لکھتے ہیں یہ سیف اللہ ید اللہ کے مقابلے میں بنایا گیا ہے جو تاریخ کی تحقیق کا مسئلہ ہے جو اہل حق اس کے تحقیق کرنے میں معلوم کرنا ہے لیکن ان کے تشریعوں کے ہاں یہ نام ان کے کردار اور ان کے حالات کے بنیاد کے اوپر بہت ہی بدنام ہے حالد ابن والید ابن مغیرہ جو مخزومی ہیں رسول اسلام کے وہ صحابی ہیں کہ انہوں نے اسلام سے پہلے مسلمان ہونے سے پہلے اسلام کے خلاف ہونے والی جنگوں میں شرکت فرمائی جنگ بدر میں تھے جنگ اہد میں تھے جنگ خندق میں تھے لیکن فتح مکہ سے پہلے عمریاس وغیرہ کے ساتھ یہ بھی کیا ہو گئے آپ کو معلوم چاہیے کہ بہت سے لوگ فتح مکہ کے پہلے یا فتح مکہ کے بعد یہ دیکھتے ہوئے کہ اب اسلام کا پرچم سبرند ہو گیا ہے مجبوراً مسلمان ہو گئے تو انہوں میں سے ایک یہ بھی تھے اور پھر اس کے بعد بادوری انسان تھے لڑاکو تھے تو اسلام کے لشکر میں جنگوں میں شریک بھی ہوئے انہوں نے سرداری بھی کیا پہلے اسلام کی افات کے بعد حیث ابو بکر نے ان کو شام کا حاکم منایا پھر وہ لشکر کے سپہ سالار تھے لیکن حیث ابو بکر نے انہیں معذول کر دیا اور اکیس احبائی سے جریب میں دنیا سے شہر حمز میں رخصت ہو گئے خوب بعض مواقع پر پہلے اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کاموں سے بیزاری کا اعلان کیا کہتے ہیں کہ خالد بن ورید نے پہلے اسلام کی اجازت کے بغیر بنی جزیمہ پر حملہ کیا ان کے بہت سے لوگوں قتل کیا اسے لوگوں کو اسیر کیا جبکہ غالباً وہ مسلمان تھے اور یہ اس لئے کیا کہ لشکر اسلام کا ایک بولبالہ تھا اور ان کی بنی جزیمہ سے پرانی خلش تھی لہذا انہوں نے اس کا بدلہ نکال لیا اور کہا کہ جس کے پاس جو اسیر اس کو قتل کر دے لیکن انسار اور مہاجرین نے اسلام کو پیغمبر اسلام کو بھیج دیا پیغمبر اسلام جب یہ سنا تو پیغمبر اسلام نے دست اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا خدا بندہ میں خالد کے کاموں سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں میں خالد کے کاموں سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں خالد نے نے امار کو گالیاں دی پیغمبر اسلام کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امار کو سب کرے اللہ اس پر سب کرے گا جو امار کو گالی دے اللہ اس کو گالی دے گا ان کے مشہور ترین واقعات میں سے بہت سے واقعات ان کے مشہور ترین واقعات میں سے وہ ہیں کہ جو خالد ابن ولید نے مالک ابن نوارہ کے ساتھ جو انہوں نے بیرتا ہو کیا مالک ابن نوارہ مسلمان تھے اور بعض الوائیتوں میں ہے کہ وہ چونکہ انہوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی یہ گئے انہوں نے جا کے ان کے قبیلے کو قتل کیا مالک ابن نوارہ کو اسیر کیا انہیں قتل کیا اور یہی نہیں بلکہ ان کی زوجہ کے ساتھ زنہ کیا یہ سریعہ و سنی تمام تاریخوں میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے اور علماء اہل سہنون اس کو اعتراف بھی کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ اس دن تمام جرائم کی باوجود بھی حاکم نے انہیں کوئی سزا جبکہ زنہ کا جرم کیا ہے کتنا بڑا اسلام میں ہے لیکن انہیں کوئی سزا نہیں دی گئی بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ تمام صحابہ نے توبہ کر لیا انہیں سے وہ کوئی ماف کر دیا اللہ نے ماف کر دیا کونسی گیرنٹی ماف کر دیا وہ بھی ان کو ماف کر دیا تو پھر جن لوگوں نے جناب عثمان کو قتل کیا ان کو ماف کر دیا وہ بھی تو صحابی تھے اس تک کم نے پڑیا اللہ کیاں معافی کرنے کا ایک سسٹم ہے بہرحال مولا کائنات کی دشمنی میں بہت مشہور تھے کئی مرتبہ انہوں نے مولا علی کے ساتھ بدتمیزیں بھی کی جنگ اتبوک کے واقعے بھی ایک مرتبہ انہوں نے مولا کائنات کے قتل کی سازش کی اور امام کو اس کی طرح مل گئے اور امام کو یہ ملے امام نے کیا کیا ان کی اپنی دو انگلیوں سے ان کا گھرہ پکڑ لیا یہ دو انگلیاں کلے ازدر کو چیزنے والی ہیں باب خیبر کو اکھاننے والی ہیں خالید ابن ورید کی کیا حیثیت ہوتی ہے امام نے گھرہ پکڑ لیا دبایا جو امام نے تو یہ زور سے چیخیں اتنی زبادہ چیخیں ان کی نگلی کہ لوگ بھاگے چھوڑ کے علاقہ اور امام نے اس کو چھوڑا نہیں چھوڑے گا نہیں آج روایت میں ہے کہ ان کو پشاب نکل گیا کپڑا گلہ کر لیا انہوں نے امام نے چیخ رہے تھے جناب ابن عباس آئے بڑے واسطے دیئے جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم دی تب جا کے مولان نے اس کو چھوڑا اور یہ فرار کو بھاگی وہاں سے خالد ابن ولید شام کے شہر حمس میں اس دنیا سے رخصت ہوئے اپنے عمال و کردار کے ساتھ ہی دنیا سے سلے گئے خدا بندہ ہمیں اور وہی پر متفن ہو گئے خدا بندہ ہمیں اصحاب پیغمبر کی معرفت کے توفیق عطا فرما ان میں جو نیک اصحاب تھے ان میں جو قابل قدر اصحاب تھے ان کی معرفت کی ہمیں توفیق عطا فرما خدا بندہ ہمیں ایسا پناہ جیسے ہمارے پیغمبر صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں ہمارے امام چاہتے ہیں خدا بندہ ہم زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سوی علیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی